اسلام علیکم ہم نے اپنا سٹار کیا تھا سیڈ سٹریکچر اینڈ جرمینیشن ہم نے اس کا انٹروڈیکشن پڑھ لیا تھا سیڈ سٹریکچر اینڈ جرمینیشن کیا ہوتا ہے اس کی جرمینیشن جو ہے فیٹیلائزیشن سے ہوتی ہے اب آگے جو تھا وہ انسائیڈ سے سیڈ انسائیڈ ہے سیڈ بھی ہم نے کوٹل ڈون سے پڑھ لیا تھا اب جو ہے آگے وہ انڈو اسپرمز ہے اب انڈو اسپرمز کیا ہوتا ہے انڈو لفظ کی جو میننگ ہوتی ہے وہ بسیکلی انڈو مینز ہوتا ہے یہ جو انڈو ہے انڈو مینز ہوتا ہے انٹرنل اندرین سائیڈ میں جو جمع ہوتی ہے انڈو لفظ کی میننگ کیا ہوتی ہے انٹرنل اب انڈو اسپرمز کیا ہوتا ہے انڈو الانترنل انڈو کی میننز ہوتا ہے انڈو لایمان میں امیور کے سراؤننس مائیں ٹھیک ہے انڈس او اور بھی برابت عرنل اس سریڈین کی میننڈ کے سوڈی پلانٹن اس بیو پلانٹ کوومترنا کردی ہے dishon Ausset اس د seriously فیٹیلائز ہوتا ہے قدمترز خفر سیٹ کی فگر دیا ہے بسیقلی جہاں پر ایمڈو کی ڈیولپٹ ہوتی ہے یہاں پر دکھا رہا ہے کہ جو بیوی کی ڈیولپٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایمڈو کی لائف کی شروعات جو ہوتی ہے اس جگہ سے ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گرین جگہ جو رضا آ رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے the kotel dome the kotel dome is a seed leaf it emerges from the seed when it germines اب جب ایمڈو کی ڈیولپٹ ہونا شروع ہو جائے گی اوپر ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر کیا ہوگا وہ ایمڈو جو ہے اس کی kotel dome سے جو ہوتی ہے سیٹ کے وہ ڈیولپٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ completely جو ہے ایمڈو کی ڈیولپٹ سیٹ کی جو ہے وہ جرمینیٹس ہونا شروع ہو جائے گا اب اوپر کہہ رہا ہے کہ دی انڈو اسپرم سے اس دی ٹیشو دی ڈیٹس سراؤنس دی ایمڈو ایمڈو پروائیڈس نیوٹریشن اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ انڈو اسپرم سے جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جس میں ڈیس روڑ ہوتا ہے ان کے چودھار ہی جو ہوتے ہیں وہ ایمڈو کی چودھار ہی ہوتے ہیں اور پروائیڈ جو وہ ٹیشو جو ہوتے ہیں وہی پروائیڈ کرتے ہیں ایمبریو کو یہاں سے یہاں تک پروائیٹ کرتے ہیں کیا پروائیٹ کرتے ہیں نیوٹریشن فوڈ پروائیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ فوڈ رسٹور کر کے رکھتا ہے رکھتا ہے ایک پلانٹ اپنے ہنڈو سپرم چمیں ٹھیک ہے سو اب یہاں پر سائیڈ میں جو اس نے ٹھوری دیئے اس میں کیا کہہ رہا ہے یہ جو ٹھوری دیئے اس نے کہہ رہا ہے کہ دی سیڈ کوٹ پروٹیکٹ سیڈ کوٹ پروائیٹ کرتے ہیں اس کے لئے اسے چودھاری پرچکٹ پروائیٹ کرتے ہیں ایک چودھاری ہے اس کے لئے اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں سیڈ کوٹ جرمیلیٹ کرنے کے لئے اسے سیڈ کوٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس لئے کیونکہ اس سیڈ کوٹ کی وجہ سے ایک ایمبریو کی جرمیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے سیڈ کوٹ کو کیا سید کو کیا ہے تھن famíliaسی with thin means تھن ہے تھن جو ởtd واحد تصاف ایک ہے اور دوسرا کل وہ sitting کل وہpmہ سکت و تصاف ایک ہے تھن جو ہوتا ہے وہرم ہوتا ہے اب کچھ سیٹز کی جو ہیں کوٹس کے لیئر ہوتی کے لیئر 활동 وہ نئرم ہوتی ہے اور کچھ کی جو ہوتی ہے وہ سکت ہوتی ہے انہیں الؑڈ فرست اور کچھ جو سیٹز ہوتی ہے دوسرا ان کی جو ہے وہ ہرڈ ہوتی ہے آؤٹرموسٹ ریئر ہوتی ہے وہ کچھ کی ہوتی نہیں ہوتی ہے کہ ہارٹ ہوتی ہے کچھ کی ہوتی ہے وہ مشامل ہوتی ہے کچھ کی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے ہر ثن jaar تھیوس بہت نرم ہے پھروٹ بلانٹ سے آفٹر ہی ہو جائے ہارٹ سیٹ کوٹ پھروٹ بلانٹ یہ بھی ہوتی ہے فروٹ دیں وہ ہفروٹ دے تے ہوتی ہے جائے ہو جائے ہمیشہ ہارٹ ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اس نے کیا دیا ہے اس نے فرق دیا ہے ہمیں اگر آپ نے کیا ہے اس میں اس نے سیڈ کوٹ کا کہ آل پلانٹس یا فروڈ پلانٹس آگئے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ کی جو کوٹ لیئرز ہوتی ہے کوٹ جسے ہم لیئرز کہتے ہیں سیڈ کی وہ تو کچھ کی نرم ہوتی ہے اور کچھ کی ہارڈ ہوتی ہے جسے ہم تھن اور تھک کہتے ہیں تھک میرز ہارڈ ہے ایڈیٹھن میرز نرم سو فروڈ پلانٹس کی کیا کہہ رہا ہے ان کی جو کوٹ سیڈ ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے اب آگے ہم اسے کٹلینو کرتے ہیں آگے اس کی ایکٹویٹی دی ہے سوڑن میں ہمیں ڈیفنٹ بتانا ہے اب ڈیفنٹ کیا ہے اس نے ایک پیڈا گراف دیا ہے اب نمبر آف لیف سے سوریڈ پیرام دی میں جرمی نیشن سیڈ کی کتنے دن میں ہوتی ہے کتنے تائم میں ہوتی ہے اسے ایکٹویٹی کے اندر ہمیں لکھنا ہے اور وہ مونو کوٹ ہوتے ہیں یا ڈائی کوٹ ہوتے ہیں ہم مونو کوٹ اور ڈائی کوٹ بھی پڑھ کر آگئے ہیں اب آگے جو ٹپک ہے ہمارا وہ ہے فرنش بین سیڈ فرنش بین سیڈ کیا ہوتا ہے بین سیڈ اس چھے پیڈلائی کے کجنی فرنش بین سیڈ ہم اس لئے اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کجنی کی شیپ کی طرح ہوتا ہے اس لئے بین سیڈ شیپ لائک ہے کجنی ہوتا ہے ایچ سیڈ کورٹ کوٹ کارڈ سیڈ کوٹ اور ٹیسٹا اب دوسری لائن میں کیا کہہ رہے کہ سیڈ جو ہوتا ہے وہ کورٹ ہوتا ہے کوٹ کے ساتھ اس لئے کیونکہ وہ اس کی لیئر جو ہے وہ سیڈ کی پروٹیکٹ کرتی ہے جسے سیڈ کوٹ کا جاتا ہے یا ٹیسٹا کا جاتا ہے ٹیسٹا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس سیڈ کی جو ہے وہاں سے جنمینیشن ہونا اس سے ٹھو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جنمینیشن جب ایک سیڈ کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک بی بی پلانٹ ریولپ ہونا اس چھوڑو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایٹ اس ٹو کوٹے ڈونس ایٹ اس ڈائی کوٹ ٹھیک ہے ڈائی کوٹ ڈائی کوٹ کیا تھا جس میں جس میں ڈبل سیڈ ہو ڈبل لیئر ڈائی کوٹ اس سے ہم کہا تھا ایک منو کوٹ دوسرا ڈائی کوٹ ٹھیک ہے ڈی کوٹے ڈونس ہے آرے فلیشلی انڈ اسٹور فوڈ آہ فاردی سیڈ تل اٹھ گرو سلارج انف ٹو میک اٹھ سو آن فوڈ کوٹے ڈونس کیا ہوتا ہے وہ فلیشلی فوڈ جو ہے وہ بعد میں ٹرانسپر کرتا ہے جیسے ہم نے شروعات میں پروسز سارا ہم پڑھ کر آگئے کے وہ کوئیسے جو ہے اپنا انڈو اسپرم سے میں فوڈ جو ہے وہ اسٹور کر رکھتا ہے اور جب سیر کی جرمینیشن ہو جاتی ہے بیبی جو ہے وہ ڈبلپ ہونا شروع جاتا ہے اس کے بعد وہ انڈو اسپرم سے سارا فوڈ جو ہے وہ نیوٹریشن کی صورت میں جو ہے وہ فوڈ کی طرف ٹرانسپر ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے اب آکر کہہ رہا ہے کہ انڈو اسپرم سے موسٹ ریب جاتا ہے اب فرنش پین سیر میں کیا ہوتا ہے انڈو اسپرم جو ہے وہ نہیں ہوتا پرے ریزن ٹھیک ہے یہ ایسنٹ ہوتا ہے ایسنٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیسٹ روٹ پر ہوتا ہے ایسنٹ پلیومل آن فار دی فیسٹ شوٹ اور دوسرا شوٹ پر ہوتا ہے آگے ہمارا ایک اور پلانٹ کا اس نے اگزپل دیا ہے وہ میر سیڈ اب ایک سیڈ کا اور اگزپل دیا ہے سو ہم اسے دوسری لیکچر میں continue کرتے ہیں